مہاراشت کی راش نیتی میں اپنی سرکار بچائر رکھنے کے لیے مہا اگھاڑی سرکار کے سی ایم اور شف سینا چیف ادھر تھاکرے نے ہندوت اور دامودر ساورکر سے دوری کیا بنائی عرصے سے اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہے مہاراشت نو نرمان سینا یعنی ایم این ایس کے چیف راش تھاکرے کو ایسا لگنے لگا کہ وہ قلعہ فتح کر ہی لیں گے ایسی چڑچہ بھی ہے کہ مہاراشت میں دھوکہ کھانے کے بعد اب بیجے بی بھی راج کو ان کے بجرنگی طاقت ہونے کا دھیرے دھیرے احساس بھی کرا رہی ہے تاکہ سمیں کے ساتھ اسے پال پوس کر اور مضبوط کر بڑے کزن ادھو کے مقابلے کھڑا کیا جا سکے راش تھاکرے نے دیکھا کہ سرکار بنانے کی مجبوری میں ادھو کے بھگوے کا رنگ فیقہ پڑ گیا ہے تو انہوں نے فوراں سب سے پہلے اپنی پارٹی کے جھنڈے کا رنگ ہی بدل ڈالا ان کی پارٹی کے جھنڈے کا رنگ اب بہت بھڑکیلا بھگوہ ہے جبکہ پہلے ان کی پارٹی کے جھنڈے میں سفید، نیلا، نارنگی اور ہرے رنگ کی پٹیاں تھیں اسی بدلاو کے ساتھ ہی انہوں نے پارٹی کے جھنڈے میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے سمیے کے سکے یعنی راج مدرہ کے شلوک کو اپنی نشانی بنایا ہے بالا ساتھ تھاکرے کی جہنتی پر پارٹی ادیویشن میں اپنی پتنی کی موجودگی میں ادف کے بیٹے عادت کی طرح ہی اپنے بیٹے امید تھاکرے کو لانچ کر دیا امید بھی منچ پر تلوار لے کر ایسے لہراتے دیکھے کہ اپ کی بار تو شف سینہ کی سرکار کو گرا کر ہی دم لیں گے لیکن مہاراشت کی راشنیتی کو اتنی آسانی سے سمجھنا آسان نہیں ہے ادف تھاکرے بھی جانتے ہیں کہ ساورکر کو بھارت رتنے دیے جانے کے اپنی ماں کو تھنڈے بستے میں ڈالنے کی مجبوری سے ان کے ووٹ بینک میں ایک دھڑا ناکھوش ہے لیکن پتا بالا ساتھ تھاکرے سے راشنیتی کا ککہرہ پڑھنے والے اور ابھی شرط پوار سے راشنیتی کی کلا بازیاں سیکھ رہے ادف بھی اتنی آسانی سے اپنے ووٹ بینک کو کھفا کر گھاٹا اٹھانا نہیں چاہتے وہ جانتے ہیں کہ مہاراشت میں اگر شیوہ جی اور ساورکر ہندوت کی دوسری پہچان ہے تو مریادہ پرشوتم شریرام چندر ان دونوں سے کہیں بہت بڑے قد کے ہندوت کے پرتیخ ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رام کا نام لے کر دو سانسدوں والی بی جے پی کو پورے دیش میں فیلتے دیکھا ہے اس لئے کل تک شیوہ جی کے جائکارے کرنے والے ادف ڈیوی راج اور بی جے پی کو ایک ساتھ پٹکنی دینے کے لیے اپنا نعرہ ہی بدل دیا مہاراشت میں اب جائے شیرام کا نعرہ لگا رہے ادف ڈھاکرے اب اپنے نعراز ووٹروں کو یہ سندیش رہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی سرکار رام کی مرضی سے بنی ہے اور انہی کی مرضی سے چلی گی بھی وہ اشارو ہی اشارو میں گوسوامی جی کا دوحہ سمجھا رہے ہیں کہ جاہے بدی راکھے رام تاہے بدی رہیے سیتا رام سیتا رام سیتا رام کہیے ایک طرف راش تھاکرے جب اپنے بیٹے کے ساتھ تلوار لہراتے ہوئے دھمکا رہے تھے کہ بھارت کوئی دھرمشالہ نہیں ہے کہ کوئی بھی موٹھا کر چلائے وہ نو فروری کو ریلی کر بانگلہ دیشیوں اور پاکستانیوں کے گز پیٹیوں کو دوڑا دوڑا کر بھگائیں گے راج کو لگتا ہے کہ اب تک بیہار اور یوپی کو دوڑا دوڑا کر پیٹنے والی ان کی یہ ایمیج دیش بھگتی اور ہندوت کے رنگ میں اور چمکیلی ہو جائے گی لیکن ان کے اس داؤں پر ادھاو کا داؤں کہیں بھاری پڑتا دکھائی دے رہا ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ سرکار کے سو دن پورا ہونے پر وہ ایودیا جا کر رام جی کا آشروات لیں گے وہ اپنے اس قدم سے راج اور بی جے پی دونوں کو اچت کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کل تک شیوہ جی بھگت کے طور پر پہچانے جانے والے شف سینہ چیف ادھا تھاکرے کا یہ رام بھگت والی ایمیج راج اور بی جے پی کے داؤں پر کتنی بھاری پڑتی ہے آکاز شکل ممبئی